ہلو ہاں یہ چار مسلک آواز آپ کی کمانی دورہ زور سے بولی ہاں ہم نے کہا چار مسلک جو چار اماموں کا مذہب ہے ہاں اس میں سے ایک کو ماننا ہی کیا صحیح ہے آپ ہاں کیا ہیں اہلی عدید ہے ہنفی ہیں کیا ہے میں ہنفی ہوں اور اہلی عدید سے کی بات سنتا ہوں ہم کسی ایک کو نہیں ماننا چاہیے کسی ایک کو نہیں ماننا چاہیے ہم پھر کس کو ماننا چاہیے سب کو سب کو کسا مانے سکتے جو کہ ایک کو ماننا ختم نبوت کا انکار ہے ختم نبوت کا انکار ہے ہاں ہم تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں اور آگر نبی محمد اسلام کو مانتے ہیں اور اس کا ایک نبی آئیں گے اسلام انتوں بھی مانتے ہیں بات وہ نہیں ہے یا چار اماموں کے مذہب کی بات ہے آپ بات سمجھیں ہی نہیں میں جو سمجھا رہا ہے ہم سمجھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہے واحد جس سے پورا دین لیا جا سکتا ہے اس کے بعد امتی میں کسی کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ اس سے پورا دین لیا جائے کیونکہ اس کے بعد ہے ہی نہیں پورا دین سمجھے نام کیا کسی ایک صحابی کے بعد ساری حدیثیں ہیں نہیں سب سارے مسائل میں سب صحابہ سے لیتے کبیث سے لیتے کبیث سے لیتے کبیث سے لیتے تو امام میں سے بھی یہی اصول رہے گا نا سمجھے اب آدمی اس کے بعد کسی ایک کو فائنل کر دے تو گویا اس نے پھر ایک نیا نبی بنا لیا تو کسی ایک کی تکلیت تو واجب ضروری ہے نا نہیں نہیں ایک کی تکلیت واجب ضروری کیوں ہیں کیا ہے پروبلم اس تو مسئلہ کیا ہے نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لائے کہا کوئی جو ماننے والا ہے تو پھر ابو حنیفہ کی وہ بات مانے اس تو یہ ایک اس نے کہا کہ امام حنیفہ کی مانو پہلا مسئلہ تو یہ آئے گا چاروں برہا کہے نا چاروں برہا کہے تو پھر یہ تیہ کیسے کر دیا کہ میں امام حنیفہ کو مانوں گا تین کو نہیں مانوں گا یا امام حنبل کو مانوں گا تین کو نہیں مانوں گا اصل نقصہ تو یہ ہے نا نہیں نہیں چاروں کی بات صحیح ہے لیکن حنیفہ کی بات مانتے ہیں نا تو بھائی یہ تیہ کرنا ہی تو سب بے دلیل بات ہے نا آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ چار میں سے ایک کو آپ چن لو اور باقی کو چھوڑ دو ارے برے سگیر ہندو پاک میں اکنے ننکی ہوگی ہے میں نے ہندو پاک کو دلیل دھوڑی ہے ہندو پاک والے گلتی کر رہے ہیں تو یہ دلیل دھوڑی بنے گی آپ سمجھ رہے نا مجھ رہے ہیں اگر میں کا دلیل بن جائے گی میرے گھر والے گلتی کر رہا دلیل ہے ہمارے شہر والے گلتی کر رہا دلیل بنے گی کیا اچھا کتاب سنت دلیل دیں گی ایک عام آدمی ایک عام آدمی کیا کرے کونتا عام آدمی عام آدمی عام آدمی نہیں معلوم ایک امام ایک عام زمجر جمع زمجر پاکتا ہے وہ عام آدمی تو وہ جہاں پڑھتا ہے وہ Ebola اپنے عالم کے پاس جائے ان سے سب مسائل پوچھے کہ تحتیس کی کتابیں ہیں قرآن ہیں اس سے مطابق لے ان سے اچھا تو وہ تو اپنے امام کی بات ہی بتائے گا نہیں اس کو یہ نب وہ جو آدمی ہے نا وہ اگر بتائے گا تو اس کی غلطی ہے نا اچھا من عملا عملا لیسا علیہ امرونا فہور ہر کوئی تو اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا ہاں ہر کوئی تو اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے عام آدمی بازار میں وہ سبزی حریدنے نہیں جاتا کیا اچھی چیز چھوڑ کے بری چیز اٹھا کے لاتا کیا سبزی الگ چیز ہے دین الگ چیز ہے نہیں نہیں دین نہیں چوئیس کی بات کر رہا سمجھ کی بات کر رہا ہاں تو ہم کو چاروں میں اچھی چوئیس امام ابو انیبہ کی لگتی ہے نا نہیں نہیں تو وہ غلطی پر ہے نا سب سے پہلی بات کیسے لگتی بھائی کہ امام انیبہ کی کتاب آپ نے پڑھے کیا لگتا آپ کو آپ کے پاس بھائی سب سے اچھی لگتا ہے آپ نے کونسی کتاب پڑھے امام انیبہ کی تو امام مالک کی موتہ ہے امام عمر جی محسنت احمد ہے امام شافعی کی کتاب ہے امام انیبہ کی کونسی کتاب پڑھ لیا آپ نے تو ایک کتاب لکھے ہی نہیں میں سنا تو پھر تو آپ کو کیسے اچھی لگی امام انیبہ کی حدیث صحیح ثابت ہو گئی نا امام ابو انیبہ کا جو مذہب ہے بہت آسان ہے نا امت کے لئے ہاں وہ آسان ہے اس لئے دلیل تھوڑی بنے گی کہ اس کو لے لیا جائے بلکہ آسان نہیں ہے وہ رائے قیاس لوگ پسند کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں گنجائشیں ہوتی ہیں لوگ گنجائشو والا دین لیتے ہیں رائے اور قیاس ہاں رائے اور قیاس اپنے من مطابق ڈھال لینے کا اپنے من مطابق پی کر لینے کا وہ آسان لگتا ہے لوگوں کو اپنی خواہشات کو روح کے تابع کر دینا انہیں مشکل لگتا ہے لیکن اپنی خواہشات کی مطابق دین لینے انہیں آسان لگتا ہے یہ سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم بہت اختر سوال کیا آپ نے سرات مستقیم یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی راہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہت حرایت آنے کے بعد نبی کی راہت چھوڑ دے اور مومنین کی راہت جو رسول اللہ کی رہا اور مومنین صحابہ کی رہا چھوڑ دے وہ جس طرف چلے گا ہم اسے اس طرف چلائیں گی لہا کہ جہنم میں ڈال لے گی تو سیدھی راہ نبی اور صحابہ کی باقی چاروں راستوں پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ راہ کا حکم دے رہا ہے ان چاروں راہ کا حکم کس نے دیا آپ کو حکم بتانا پڑے گا نا میں وہی پوچھنا چاہا رہا کیونکہ مامیک بولا جارہا ہے کہ تکلیت ضروری ہے ہاں بولا جارہا نا دیکھ آپ اچھا انداز میں بات کر رہے ہیں آپ کو بولا جارہا ہے آپ اس کو دلیل مانگئے نا صحیح مسلم کی روایت دین میں جس میں کوئی ایسا عمل گیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو اس کا وہ عمل مردود ہے اب کسی بھی حنسی سے پوچھو کہ تم مامانیف کی تکلیت کرتا ہے تو تجھے کس نے حکم دیا امام انیف نے حکم دیا گیا کہ میری تکلیت کرو نہیں تکلیت تو قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث نہیں نہیں تو امام انیف نے کبھی کہا میری تکلیت کرو امام انبل نے کہا میری کرو انہوں نے تو منع کیا سب نے چاروں ایمان نے کہا ہمارے تکلیت کرو بات صحیح ہے لیکن کسی کی تو بات نہیں نہیں ابھی یہ جو یہ پوئنٹ پر رکیے یہ پوئنٹ پر آپ رکیے ابھی آپ نے کہا کہا کہ چاروں احمد نے نہیں کہا تقلیت کرو تو پھر آدمی کر کیوں رہے یہ تیہ کیسے کر رہا ہو یہیں پر اللہ کی ربی کا اشارہ ہے حدیث میں کہ یہ میرے میرے صحابہ کی سیدھی رہا ہے کیا بلنا شیخ جس چیز کا علم نہیں ہے علم والوں سے پوچھو وہ کوئی خاص ایک کے لیے نہیں ہے وہ متلقن ہے جس بھی چیز کا علم نہیں ہو اب جیسے صحابہ میں صحابہ میں کہتا گی نہیں دی نا صحابہ میں کہتا گی نہیں دی نا ایک صحابی ہے جو وراثت کے مسائل سب سے اچھا جانتے تھے حضرت عائشہ جو تھی وہ اللہ کے نبی صاحب کے مسائل نبی کے سب سے ادھا قریب تھی تو سب صحابہ نبی صاحب کرتے تھے تو اب وراثت کا کسی وہ مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ ان کے پاس جاتا تھا کسی کو اللہ کے نبی کے رات کا عمل پوچھنا ہے تو حضرت عائشہ کے پاس آتا تھا کسی ایک کو مقلب نے بنائے نا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی کسی ایک صحابی کے پاس چلیا ہو جائے نہیں سب کی بات مانے جس کی بات کتاب سنت کے مطابق آ جائے سب کی لئے اچھا اتنا نہیں نہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے جب بھی کوئی مسئلہ کے پاس جائے وہ عالم کے پاس جائے تو بتائیں کہ بھائی اس کو کتاب سنت کی دلیلوں میں رکوبہ اچھا اتنا پوچھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے میں تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور سنت اس کو مضبوطی سے تھام لوگوں کبھی گمرا نہیں ہوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے یہ تھوڑی کہا کہ کسی امائے تمام کو پکڑ لوگے تو کبرا نہیں ہوگا یہ سختیت رجیس کھول کر بیان کر دی ہمارے لئے مسائل آسان کر دی اب ہر کوئی تھوڑی کورا دی سے مسئلہ نکال سکتا ہے نہیں تو نکال کئی گرہ مسئلہ ہو مسئلہ نکال کیوں رہا ہے کس نے کہا تو مسئلہ نکالے پس علو احلت ذکر ان کندم اللہ تعالی ان کے والوں کے پاس پہ جائے مسئلہ مسائل بلہ ڈونیٹ کرنا چاہیے کہیں چاہیے یہ کرونا کی ویکسن اہلہ حدیث علمہ ہے نا ان کے پاس جائے نا اہلہ حدیث میں دو دو رائے ہیں نا بھائی ہاں تو رائے ہون دے نا رائے ہون دو نا جائے لیکن وہ اہلہ حدیث کے پاس ٹھیک ہے وہ اچھی رائے دیں گے نا ابھی وہ ہائیوی پہ گھر لینے کے لئے پوچھا ہاں تو سمجھ میں آ جاتا نا مسئلہ دونوں رائے سامنے رکھتے تو پبلک تو سمجھ میں آتی نا کیونکہ ان کی رائے حدیث کے مطابق ہوتی ہے نا جب آپ حدیث کے مطابق ہنگی سے پوچھیں گے کہ بھائے آپ جو نیت کرتے ہو اس کے حدیث دو نہیں دے پائے گا تو پھر وہ تو سمجھ جائے گا نا فوراڈ وہ اس پر دلیل مانوے نا کہ قرآن حدیث کی دلیل دو بھائی تو اچھا مطلب کوئی کسی انسان کو اہلی حدیث بننا ہو تو اللہ لیلان کرے کہ بس مسلمان کہلانہ کا کی ہے نہیں نہیں اپنی پیچھان چھپانا تو یہ تو گناہ ہے یہ تو اہلی سنت کا منح جی نہیں ہے اپنی پیچھان دو شیعر آفیس یہ دعوت کا کام کرے وہ قرآن حدیث سے دعوت دے لیکن سب کو ضرور نہیں بولے میں اہلی حدیث ہوں میں اہلی حدیث ہوں میں تو سعاوہ کرام نے پاہمہ کرام نے کبھی اپنی اپنی اہلی حدیث نہیں بولا یہ ایک ہوتا ہے وہ جو عرف ہے نا اور یہ اہلی حدیث پھرکات ابھی پس پائدہ ہو رہے ہیں آپ سمجھ رہو نا وہ عرف کی بات ہے عرف میں جب ایسے مسائل ہوتے ہیں اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جیسے آج ہیں اس زمانے میں کیوں کوئی اہلی حدیث کو برا سمجھتا تھا سعافیوں میں فرکے بن گئے اہلی حدیثوں میں فرکے بن گئے پہلے ایک بات دیائی اس زمانے میں کوئی اہلی حدیث کو غلط کہتا تھا کیا جیسے آج کہتے ہیں اس زمانے میں تو اہلی حدیث کو آسمان میں آسمان کے پیرے دار فرشتے ہیں اللہ کی دین کے پیرے دار اہلی حدیث ہے یہ سمجھتے تھے لوگ آج لیکن الٹی کہانی ہے نا ہاں الٹی کہانی ہے تو اس لئے آج بولنا ضروری ہے نا اچھا جیسے آج اہلی حدیث بروں سنیے ایک مسلمان اگر راستے میں ہے اس سے لگ رہا کہ موب لیچنگ ہو رہی ہے تو انہیں کیا کرا انہیں گرتب اجام اتار دیا انہیں داڑی کٹوا کے ٹی شٹ رشٹ پین کے جانے لگا تاکہ اس کو پیچھانے نہیں کہ وہ مسلم ہے تو کیا یہ اس کی عمل درست ہو جائے گا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو جب اہلل رائے اہلل کرام شیعہ روافظ منکرین حدیث دنیا میں موجود ہیں تو کوئی آپ کو ان میں سے نہ سمجھ لے اس لیے آپ کو اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اپنی پیچھان تو بتانا پڑی گی نا کہ میں منہ جو صرف کمام میں والا صرف کی اہلل حدیث ہوں اچھا اچھا ماندر ایک آدمی پچھا اچھا ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے یہ بات صحیح ہے کیا نہیں نہیں وہ اچھا اچھا قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا قرآن کا ترجمہ اپنی اکل سے سمجھنے سے گمراہ ہوتا ہے اچھا قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے اپنی اکل سے سمجھے گا تمہیں پڑھیں گے آرہ تو اللہ نے خود کہا ہے اپلا تاکلون اپلا تدبرون یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ آپ کی اکل سے مراد مہیں یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کے معنی محفوم خود سمجھو اکل سے مراد مہیں یہ ہے کہ اس کے معنی محفوم جس اکل کو اللہ تعالی نے میار بنایا اس سے تم سمجھو اگر تم اکل والے ہوتا ہو اب وہ کون سی اکل ہے کہی ترجمہ پڑھنے کون سا سہی ہے کہی ترجمہ پڑھنے کس کا پڑھنا چاہی ہے ابھی ترجمہ پڑھنے کس کا پڑھنا چاہی ہے احسان البیان ہے اچھا جو ساودی عرب سے شپتا ہے ہنسیوں کا قرآن شپتا تھا قرآن کریم ایٹی فائے میں بند کر دی ساودی گورنمنٹ نے فیکٹری پہ بند کر دی تھی ستم کر دی کیونکہ انہا ایک نئی باویس جگہ آقائد میں گڑھوڑا کی تو قرآن کی تفسیر میں ندوہ کی طرف سے بے بندیوں کی طرف سے تفسیر ہوتی تھی قرآن کریم تو سعودی گورنمنٹ نے وہ بند کر دی آسے پچیسٹی سال جو لے اب اہلی حدیث کا ترجمہ آتا ہے احسانل بیانتو وہ پڑھئیے پر اہلی حدیث تو ہر زمانے میں رہے ہیں اہلی حدیث کے پاس جانا چین ہے اہلی حدیث کے پاس جائے گا آدمی تو یہ مسائل میں علشے گا نہیں وہ چاروں کے پاس جائے گا تو اس کو گول گول لٹھو گو مانے گا وہ اپنی سنائے گا وہ اپنی سنائے گا وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا اہلی حدیث یہ نہیں بولتا ہے اہلی حدیث بار سب کی سنو کسی مسئلے میں امام بلکہ مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق آتا ہے تو لے لو امام انہی فق آتا ہے تو لے لو جماعتی حدرت جو بولتے ہیں سب سے بات کرو لیکن اہلی حدیث کے پاس مت جاؤں ان سے بات مت کرو اہلی حدیث سمجھے ہی نہیں انہیں توحید کا مانا محفوظ ہی سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک توحید کے تغازے انہیں نہیں معلوم اچھا توحید کا تغازہ یہ ہے کہ توحید والے سے محبت کی جائے صحیح بات ہے اب اہلی حدیثی تو توحید والے آج کے ڈائم میں اور ان سے نفرت کرے ان سے بھوک زدہ کرے ان سے ہی دور جائے ادمی تو توحید کو ماننے والا ہوا کیا بہت بہت شکریہ شیخ آپ سے رہنمائی علمی رہنمائی کرنے سے مجھے ضرور کرتا ایک سکر آپ سے کوئی بات کرنا چاہیں گے جی شکریہ 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 شکریہ